بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹوپرز اکیڈمی این فیزکس وید عمر فارو امسی کیوز آن ہریزنٹل پروجیکٹائل موشن لاسٹ لیکچر آف ایمڈی کیٹ میں میں نے ہریزنٹل پروجیکٹائل موشن جو ہے وہ پڑھایا تھا ڈیفرنٹ پیرامیٹرز اس پہ ہم نے پڑھ لیا ہے سیکھ لیا ہے اور کہ رینج کیا ہے ٹائم آف لائٹ کیا ہے وغیرہ وغیرہ اب اس کچھ ایم سی کیوز کر دیں جو ٹاپ ایم سی کیوز ہے اور مختلف ٹیسٹوں میں یہ آتے ہیں تو ایم سی کیو ہے ایم سی کیو نمبر ون اچھا میں نے فور لکھا ایک خاص بات نہیں خیر ایم سی کیوز کے طرح اب ذرا دیکھئے اپارٹیکل موو ان اپلین وید کانسٹرن ایکسلیریشن ان اڈاریکشن ڈیفرنٹ فروم انیشل ویراؤسٹی بہت اپارٹیکل بہت ایم پارٹیکل ایم سی کیو ہے اور ٹیکنیکل ایم سی کیو ہے ٹاکھے غور سے دیکھئے اپارٹیکل موو ان اپلین وید کانسٹرن ایکسلیریشن ان اڈاریکشن ڈیفرنٹ فروم انیشل ویلاؤسٹی دیکھئے اپارٹیکل ویل بی سٹیت لائن ان ارک آف آسکل یا پیرابولا یا ان ایلپس دیکھئے ایکسپینیشن کی طرف ذرا غور سے دیکھئے اگر یہاں پہ ون ڈائریکشن موشن میں بات کرو یہ ون ڈائمینشنل موشن سپوز کریں ویلوسٹی کا ڈائریکشن اس طرف ہے انیشل ویلوسٹی ٹھیک اگر دکھیں کانسٹنٹ ایکسرہیشن لیکن ڈیفرنٹ فروم دی ڈائریکشن اف انیشل ویلوسٹی اگر میں ایکسرہیشن کے بات کرو یہ تو یہ تو ون ڈائمینشن میں آتا ہے لیکن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہہ ڈیفرنٹ فروم انیشل ویلوسٹی تو ڈیفرنٹ فروم انیشل ویلوسٹی کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ ڈاؤنورڈ ایکسرہیشن ہے ٹھیک اور یہاں پہ ہوگا کیا انیشل ویلوسٹی ہوگا اور یہ کونسے کیس میں ہوتا ہے جب پروجیکٹ ٹائل کونسا ہو یہ ہریزیمٹل ہو ٹو ڈائمینشن ہو فور ایکسرمپل یہ ارت ہے گرونڈ ہے تو یہاں سے یہاں تا گریوٹیشنل ایکسرہیشن کا ڈائریکشن ڈاؤنورڈ ہے چونکہ ویلوسٹی کا ڈائریکشن دوسری سے کیا ہے ڈیفرنٹ ہے اور یہاں پہ انگل کتنا بنتا ہے نائنٹلی کے بنتا ہے سمجھا رہی بات کی تو اس میں اپشن کونسا کریکٹ ہوگا اپشن ہوگا اپشن نمبر سی پیرا بھول اچھا یہاں پر یہ بھی آسکتا ہے غور سے سنیں پیرا پیока고요 اپشن، اپشن مووف and constant acceleration and constant acceleration تو انگل کتنا ہوگا انسر will be 90 degree یا یہ انسر آسکتا ہے pi divided by 2 دونوں انسر آسکتا ہے 90 degree بھی آسکتا ہے اور pi by 2 degree بھی آسکتا ہے سمجھا رہی بات کی تو یہ آگیا ایک ایم سیکیوز لیکن اس ایک ایم سیکیوز پہ آپ کے ساتھ دو ایم سیکیوز ہوگئے یہاں پہ یہ آپ کو کیا کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب غور سے سنیں ایک تیسرہ ایم سیکیوز ہم اس پہ بناتے ہیں یہ اس پہ دوسرے ایم سیکیوز ہوگیا ایک تیسرہ ایم سیکیوز اسی بھی میں بناتا ہوں سٹیٹمنٹ کو میں تھوڑا سا چینج کرتا ہوں دیکھو ایک تیسرہ ایم سیکیوز ہم اس پہ چینج کرتا ہوں دو پہ چینج کرتا ہوں کسیوز ہم چاکتا ہوں کسیور ہم چینج کرتا ہوں کمپوڈنٹ آف لینیر ویلوز اس ڈیش ڈیش اور یہاں پہ اپشن لگاتا ہوں میکسیموم اپشن ب vi sin theta اپشن c انفینیٹی اپشن d 0 اس میں کون سا اپشن کریکٹ ہوگا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پانٹ پہ جو ورٹیکل کمپوڈنٹ ہے انیشل ویلوزٹی کا v y وہ تو نہیں ہے نا 0 ہے نا اس پانٹ پہ باری کو ہم نے throw کیا v i x کے جگہ یہ وی انیشل ویلوزٹی یا ایسا میں x کمپوڈنٹ آف ویلوزٹی ہوگا لیکن اس کا جو ورٹیکل ویلوزٹی ہے ٹھیک ورٹیکل کمپوڈنٹ آف انیشل ویلوزٹی ہے مطلب v i y تو وہ کیا ہے وہ 0 ہے جو اقصر سٹوڈنٹ گلتی کرتے ہیں وہ کیا کریں v i sin theta ٹھیک کرتے ہیں چونکہ وہ اس کا انصر یہاں پہ غالت ہو سکتے ہیں ٹھیک move horizontally with a speed of 500 meter per second and a bump released from it strike the ground in 10 second angle at which it strike the ground will be will be کیا ہوگا اور assume کریں g کا value کیا ہے 10 meter per second square ٹھیک تو دیکھو اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ یہ ground کیا ہے ground ارت ہے ارت یہاں پہ ایک ایرو plane ہے جا رہا ہے سپورس کہ میں گاڑی کی طرح بناتا ہوں اس direction کے ساتھ ہم نے move کی یہ کتنے speed کے ساتھ جاتا ہے 500 meter per second اس کا initial velocity ہے اس نے bum release کیا جب bum release کیا اور یہ bump پہنچ گیا آرد کے surface پہ کتنے time میں یہ time کتنا ہے یہ 10 second میں پہنچ گیا کہتا ہے جب یہ strike یہاں پر آ جائیں تو پھر angle کتنا ہوگا اب bounce لگیا یہاں پہ دیکھو اس کا velocity تو یہ direction ہے آرہا ٹھیک اس کے دو components ہے ایک v y component ہو گیا اس point پہ اور ایک یہاں پہ v x component ہو گیا مطلب v if کے ہم لیتے ہیں initial velocity یہاں پہ convert ہوگئے v x ٹھیک اور یہ کس چیز کے برابر ہے یہ v کے برابر ہے تو پھر کیا ہوگا v y اگر ہم معلوم کریں یا v if y ہم معلوم کریں تو وہ ہم consider کرتے ہیں کس چیز پہ first equation of motion سے ہم معلوم کریں کہ suppose یہاں پہ v if y یہ v if y کس چیز برابر ہے تو یہ ہوگا v i y plus a y into ٹھیک اب v i y تو یہ 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 ہر ٹھیک یہ 0 ہے تو یہ component کیا ہوگا 0 ہوگا v if y کیونکہ initial velocity of y component یہ پہ تو velocity نہیں ہے مطلب یہ to v i x ہے اور یہ v i y ہے تو v i y کیا ہوگیا 0 ہوگیا تو یہ پہ یہ آجے گا 0 اور اس کے جگہ ہم value put کرتے ہے g into t سمجھ جائے بات کی so v is equal to g 10 multiply by 10 v آگیا v f y یہ کتنا ہے یہ 100 آگیا اور v i x یا v f x کے برابر ہے v i x یہ برابر ہے v f x یہ تو change نہیں ہوتا x component یہ تو ہمیشہ کے لئے کیا ہوتا ہے constant ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس گئے اور کتنا 500 ہے اب angle معلوم کرنا کوئی بڑی بات نہیں یہ آسان بات ہے وہ ہم کیسے معلوم کریں گے theta is equal to tangent inverse یہاں پہ کیا ہو گیا v f y divided by v f x تو theta is equal to tangent inverse v f y کتنا ہے وہ ہے 100 اور v x کتنا ہے وہ 500 تو اس سے آجائے گا tangent inverse 1 divided by 5 so the correct mcq sorry the correct option and this mcq that is option number a to option a اس میں کیا ہے وہ correct option ٹھیک ہے next mcq کی طرف جاتا ہوں وہ کیا ہے a body strone horizontally from the top of a tower of height 5 it touched the ground at a distance of 10 meter from the top of the tower from the foot میں نے لکھے یہ لکھے نہیں یہ top ہے top of the tower the initial velocity the initial velocity of the body is initial velocity of the body کیا ہوگا آرسان ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں کیونکہ horizontal projectile motion ہے تو یہ height here here ground here here ground consider a body کو ہم نے یہاں سے throw کیا یہ height کتنا ہے 5 meter ہے ٹھیک اس کو ہم نے throw کیا اس نے distance score کیا کتنا 10 meter distance اس نے score کیا مطلب یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 10 meter ہے ٹھیک A پوائنٹ ہے A سے لے کر B تک اس نے distance score کیا یہ height یہ range A سے لے کر B تک کہتا ہے initial velocity کتنا تھا کہ اس نے پڑا ہے کھل سیکھ لیا ہے اس چیز کو کہ جو R ہے range یہ برابر ایک چیز کی V into under root 2 H divided by G اور یہاں پہ mention بھی ہے کہ G آپ consider کر 10 meter per second square تو value put کر R is equal to V ٹھیک ہے اور یہاں پہ 2 H کتنا ہے H ہے 5 meter تو یہاں پہ لگائی 5 divided by G کتنا ہے وہ ہے G کدھر گیا G وہ 10 meter per second square ہوتا ہے 10 اور 10 یہ ختم ہو جائے R is equal to V V V is equal to R کا value 10 so 10 meter per second یہ answer ہو clear option کون سا correct option number C is correct option ہے clear ہے یہ بات now اس کے بعد جو MCQ ہے وہ کیا ہوگا horizontal project time motion ہے important ہے چھے an aeroplane moving horizontally with the speed of 720 kilometer per hour drops a food packet while flying a height of 396.9 meter the time taken by a food packet to reach the ground and horizontal range horizontal range کیا ہوگا اور time of flight یہ دوبارہ سے میں ہیدگرام براتا ہوں یہ grounding یہ پہ aeroplane جا رہے ٹھیک ہے اس اس پہ پہنگ دیا کھتنے ٹائم میں پہنچ گیا اچھا height کتنا ہے 396.9 meter ہے ٹھیک اور یہ کتنی speed کی ساتھ جاتا ہے یہ جا رہا ہے 720 kilometer per hour ٹھیک اے سے لے کر b تک یہ range معلوم کرنا ہے اور یہ time معلوم کرنا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس نے کتنا time لیا time of flight معلوم کرنا ہے تو آپ لوگ کیا کریں نمبر first پہ ہم نے کل یہ proof کہتا کہ t is equal to 2h divided by g ٹھیک value put کریں کلیر ہے یہ ایکویشن بھی ہم نے derive کیا تھا r is equal to v under root 2h divided by g یہ تو r کا ہے r تو نہیں r تو اس سے نہیں کرتے کیونکہ اس سے تو مختلف ہو جائے گا initial velocity تو نہیں یہ اچھا ہے اب اس سے بھی معلوم کر سکتے r is equal to v into 2h divided by g یہاں سے 2h آپ نے معلوم کیا یہاں پہ put کریں ٹھیک لیکن آسان طریقہ بتاؤ آپ نے یہاں پہ time already معلوم کی ہے نا صحیح ہے so آپ کہتے r is equal to v multiply by t r v کتنا ہے 720 اور اس کو kilometer per hour سے change کریں meter per second میں value put کریں so اس سے آجائے گا 1800 meter اب 9 second ہے اور range کتنا ہے 1800 meter ہے ان دونوں میں یہ دونوں یہاں پہ ہم دیکھیں گے 3 second 200 meter تو یہ غلط ہے 9 second 1800 meter تو یہ ہمارا پر آز کے آئے correct option ہے اس mcq کا clear ہے یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی آلات ہے next mcq کیا ہے ہرز انتر project آئے motion بھی وہ ہے اب is dropped from an aeroplane moving horizontally at a constant speed when air resistance is taken into concentration the bump falls to earth exactly below the aeroplane یا falls to earth behind the aeroplane یا falls to earth ahead of the aeroplane یا flies with aeroplane ٹھیک ہے falls with aeroplane ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں غور سے سنیں اور غور سے یہ دیکھیں ایک aeroplane جا رہا ہے وہ تمہیں ابھی نہیں بنا سکتا لیکن suppose کرے یہ aeroplane ہے ٹھیک ہے اس direction میں جا رہا ہے اس نے bump دیا اب suppose کریں یہاں پہ یہ shape اس طرح بنتا ہے ٹھیک یہ اگر bump یہاں پہ پینک دیا تو یہ یہاں پر آئے گا ٹھیک مطلب اس point پینک دیا تو اس point پینک دیا جب air resistance نہیں ہو لیکن جب air resistance یہاں پہ موجود ہے air resistance اس پہ لگتا ہے opposite side ہے ٹھیک تو جب یہ bump یہاں پہ throw کرے یہاں پہ drop کرے downward ٹھیک تو یہاں پہ آ رہے لیکن یہ جو grab ہے یہ دوڑا سا یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک یہ behind آگا مطلب target تو یہ ہے یہ کیا ہے target اور یہ target سے پہلے جگہ ہے وہ مار گا اگر exactly یہ target کرے کیوں air resistance اس direction میں ہے اور یہ اس direction میں جا رہا ٹھیک تو یہ دیو to air fraction یہ جو بم ہے یہ کیا آئے گا behind the aeroplane آئے گا سو option number کون سا correct ہوگا option number b correct option ہوگا clear رہی کے بعد now next mcq کیا ہے وہ یہ ہے an aeroplane is flying horizontally with velocity of 600 km per hour at a height of 1960 meter when it is vertically at a point of a and the ground a bum is released from it the bum strike the ground at point b the distance a b is distance a b کا مطلب range معلوم کر دیکھیں پھر وہی پر 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 یہ ground ٹھیک اور اور یہاں پہ یہ height ہے ایک aero plane جا رہا ہے horizontally ٹھیک ہے یہ aero plane جا رہا ہے اس کا speed کتنا ہے 600 km per hour ہے clear ہے یہ height یہ کتنا ہے 1960 meter ہے اور جب اس نے bum release کیا تو یہ bum آگیا اس point تک ٹھیک اب یہ کون سا point ہے suppose یہ b point ہے یہ a point ہے کہ آپ range معلوم کریں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ range کریں آپ کو تو پتہ ہے کہ range کا formula ہم نے ڈرائیف بھی کیا تھا 2 3 m c q اب ہم نکھیں so range کیا v into under root 2 h divided by g تو اس میں initial velocity put کریں initial velocity کیا ہے 600 km per hour اس کو m per second میں change کریں ٹھیک 1960 meter height یہاں پہ given ہے اور g کا value put کریں 9 point 8 جب آپ اس کو further کیا کریں solve کریں تو answer کیا آجے گا 3.33 km آجے 3.33 km اس کا answer ہوگا next mcq کیا آئی اچھا an aeroplane flying 490 meter above the ground level at 100 meter per second release a block how far on ground it will strike to دیکھ یہ height ہے یہ ground ہے height کتنا ہے 490 meter above ٹھیک aeroplane ہے کتنی سپیر کی ساتھ جا رہے 100 meter per second کے ساتھ جا رہے 100 meter per second کے ساتھ جا رہے اس نے ایک block کو پہنگ دیا اور یہ block آگے اس پونٹ پہ ہے تو block آگے اس پونٹ پہ تو یہ آگیا پونٹ A اور یہ آگیا پونٹ نمبر B یہ range مانو کرنے کہ یہ range کیا ہوگا تو range کا فارمولہ ہم نے سیکھ لیا ہے کہ range کا فارمولہ کیا ہے r is equal to v i into under root 2 h divided by g یہ پہ وی report کریں r is equal to initial velocity 100 ہے height 490 ہے اور divide کریں 9.8 اس کو آپ solve کریں تو اس سے آجے 1000 meter آجے 1000 meter کس trees کے برابر ہے 1 kilometer کے برابر 1 kilometer کے برابر جب 1 kilometer آگیا سو اس میں option کون سا correct ہوگا option number b is the correct one clear ہے یہ بات تو یہ کچھ mcq ہریزنٹل projectile motion میں جس point پہ آپ کو سمجھ نہیں آیا وہ کمنٹ میں بتا دیں کہ اس point کے سمجھ نہیں آیا اور انشاءاللہ oblique projectile motion میں اگلے lecture میں کیوزاتی ہیں ملتے ہیں next lecture میں اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں